اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب فرنڈز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں یہ جی سہری کا ٹائم ہو گیا تھا اور آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گی تھی اور میری نفاف جو تھے دہا جد کے رہے گئے جلدی جلدی پھر میں نے سہری بنانا شروع کی بچوں کے لیے پراتھے بنائے ہیں ساتھ میں اور ان کو اوپر سے دیسی جو گھی ہوتا ہے اس کی ذرا سے اوپر کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں میں چوپر لیا تھا یا آپ اس کو تھوڑا گریس اپ کر دیں اپنے پراتھے کو ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ میں جلدی جلدی ایک تو جو اکیلا بندہ ہوتا ہے وہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سارے کام جو خود کرنے پڑتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اس دفعہ مجھے رمضان میں اپنی بچپن کی بہت زیادہ سہریان یاد آئیں یہ دیکھیں جی میرا جو میں نے آپ کے سامنے دیئی بنایا تھا یہ گھر کا میرا دیئی بھی تیار ہو گیا میرے پراتھے بھی ریڈی ہو گئے تھے اور میں نے آج اپنے لئے کچھ نہیں بنایا میں آج صرف وائل ایکس دوں گی میں خجور بھی رکھتی ہوں بچوں کیلئے ساتھ میں سہری میں اچھی ہوتی ہے کیونکہ بچے سکول گوئنگ ہیں تو صبح ماشاءاللہ سے سہری بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ ہیلڈی لیں ساتھ میں دے یہ میرا تخ ملنگا جو ہے وہ میں لیتی ہوں یہ لازمی آپ لوگ بھی لیا کریں بہت ہیلڈی چیز ہے اور میرا تو پھر ایکنی بغیرہ بہت ہو جاتی ہے رمضان میں کیونکہ میں پکوڑے چھوڑ نہیں سکتی ہوں تو میں یہ لازمی صبح اس کو لیتی ہوں اور یہ اس سے ہیلڈی بھی نہیں ہوتی ہے اچھا جو میں نے آپ کو دہی بنانا سکھایا تھا یہ دیکھ لیں یہ میرا جامیہ تھا اور بہت اچھا اور بڑا یمی سا میرا یہ گھر میں بن جاتا ہے اس کا دہی نا اور یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ باہر کی چیز پر درہ بلیو کرنا آج کل مشکل ہے یہاں پہ بچے بھی آ چکے تھے اور اپنی سہری کر رہے تھے بہت مشکل ہے بھئی ان کو اٹھانا لیکن الحمدللہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ اس طرح اپنے روزوں کے بارے میں بڑے شوق کرتے ہیں اور خوشی سے یہ روزے رکھتے ہیں اپنے اور عزیفہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ اپنا دکھاتا ہے وہ ساتھ میں اپنا حفظ بھی کر رہا ہے اور یہ دیکھیں جی میرا آج کی سہری یہ ہے ساتھ میں تھوڑا سا میں ایک دو چمچ اپنے ان بوائل ایک کے ساتھ پر دو تین چمچ دہی کی بھی دے لیتی ہوتی ہوں لیکن آج بالکل ٹائم نہیں تھا بہت کم ٹائم تھا میں لیٹ اٹھی تھی تو ایک جو بوائل کی ہے تو بس اسی پر بگارہ کر لیا تھا پھر آگے جی اب دیکھیں جی ہو گیا ٹائم روشنی ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی آج موسم بڑا ہی کوئی مزے کا تھا تو تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی بادل تھے بر بارش نہیں ہوئی اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اپنے لون میں آج میں اپنے ہماری جو لکارٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایک پھل ہے لکارٹ کا یہ در کے پی کے سائٹ پہ بہت ہوتا ہے وہ پگ گیا تھا ماشاءاللہ سے میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں اور صبح صبح جو ہوتی ہیں نا بہت ہی پوزیٹیو وائبز ہوتی ہیں آپ مطلب بہت پوزیٹیو ہوئے ہوتی ہیں کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو نیچر اتنی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ یقین مانیں جب آپ صبح نماز کے لیے اٹھیں اور تھوڑی دیر باہر ایسے گرین ڈری میں اور نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اتنی پیاری ہوا تھی نا کہ بس دل نہیں کر رہا تھا کہ بندہ اندر جائے لیکن مجھے پھر اب مصطفیٰ کے لیے اس کو بھی ریڈی کرنا تھا بہت خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں تھی اور اچھا موسم ہوا ہوا تھا یہ دیکھیں جی ہماری ہواوں کا وہ دیکھیں پتے اور ایسے سنسن اتنی خوبصورت چڑیوں کی چین چین اور اس ٹائم پہ آپ خاموش ہوں تو واقعی آپ کو نا قدرت کے اوپر جو ہے نا واقعی سبحان اللہ آپ کا دل اندر سے بغل رہا تھا کہ یا اللہ پاک تو کتنا رحمان اور رحیم ہے تو کتنا خوبصورت ہے ایسی خوبصورت چیزیں اس نے دنیا میں ہمارے لئے بنائی ہیں یہ پھول دیکھیں ہر چیز میں آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے واقعی آپ کے دل سے جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلنا شروع ہو جاتی ہے انسان واقعی ہم لوگ کیا کچھ دنیا میں سوچ رہتے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور ہمارے رب کی راج ہوتی ہے وہ ہم سے کیا کرواتی ہے یہ سب اس کی اپنی وہ اس نے جو سوچا ہوتا ہے نا جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ گی ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے آگے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میری جو روٹیاں بچ گئیں تھیں نا تھوڑی تھوڑی سب نے چھوڑ دی تھی میں اس کو ویس نہیں کروں گی اور مصطفیٰ کے لئے اسی کی چوری بنا لوں گی تو اس کو میں تھوڑا سا اوون میں اس کو ہیٹ اپ کر لوں گی ایک دفعہ سے گرم کر کے پھر اس کو میں آئلنگ کروں گی دیسی گھی کی تو چیز زائع کرنے سے بہتر ہے آپ اس کو یوز کر لیں یا میں اس کے لئے الگ سے بناتی یا وہ کھانے میں اتنا ہے بھی نہیں اس کے لئے یہ بھی بہت ہے بلکہ اس نے اس میں سے بھی چھوڑ دینا ہے تو اس کے ساتھ پھر میں اس کو ساتھ میں بائل ایک وغیرہ بھی دے دیتی ہوتی ہوں تو کہ بھئی وہ اپنا تھوڑا ہیلڈی ناشتہ کر لیں اب اس کے لئے پھر ساتھ میں اس طرح سے میں جو روٹی میری صبح سہری میں بچ کی تھی وہ میں نے اس کو دیسی گھی ڈال کے وہ میں نے اس کے لئے چوری بنا لیا تھوڑا سا آپ شکر بھی بیچ میں مکس کر لیا کریں تو میری ویسے روٹی میں ہوئی ہوئی تھی تو میں نے اس وجہ سے اس میں ایڈ نہیں کیا تو بہت یمی سی ایک ہماری چوری بن جاتی ہوتی ہے بچوں کے لئے ہلدی بھی ہوتی ہے اچھا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنی جو دیسی گھی کی ہے یہ ریسپی ہے وہ بھی شیئر کروں گی میں اپنے گھر میں جو بچوں کے لئے بنا لیتی ہوں ویسے تو ہم لوگوں نے دیسی گھی اپنا گاؤں سے مانگوا لیا تھا یہ جو ہے نا یہ میرا دیسی گھی جو اپنا نہیں بنا ہوا وہ بھی میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی وہ بھی ہے تھوڑا ہے لیکن یہ جو ہم نے اسپیشلی رمضان کے لئے گاؤں سے مانگوا لیا تھا میں گھر میں بھی اپنے بچوں کے لئے دیسی گھی جو ہے وہ گھر میں خود بنا لیتی ہوتی ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے جاؤں گی تو ریسپی شیئر کروں گی بس آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتاتے رہنا ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے کیا چیز مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے کائنٹلی اس کو مجھے پوزیٹیو وے میں جا کے سمجھائیے گا اور پھر میں اپنی غلطیوں کو تو دھارنے کی کوشش کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی میں اچھی طرح سے چوری مجھے چوری بناتے ہوئے اپنی امی کی بہت یاد آتی ہے کہ آپ یقین مانے جو ان کے ہاتھ کی چوری ہے نا وہ جو اس کا ذائقہ میں اب بھی نہیں بولتی اور اس دفعہ کا رمضان عجیب ہے کہ مجھے بہت زیادہ اپنی بچپن کی سہری یاد آتی ہے اپنا مجھے وہ روزے کا ٹائم یاد آتا ہے جب امی اس طرح ہمارے لئے چوریاں بنا کے اور یقین کریں پھر سمجھ آتے آئے کہ نہ اکھا کام آیا کہ وہ صبح صبح اٹھتی تھی اور اس طرح سے سب کے لئے بنانے اور چوری بنائیں نا آپ سے جب تو آپ کی یقین کریں یہ دکھنے لگ جاتے ہیں آپ کے انگوٹے چونگوٹے بھی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے واقعی ماں ماں ہی ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ماں کو لمبی 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 عمر دے صحت والی زندگی دے اور یہ میں اب تھوڑی سی شکر بھی ایٹ کر لوں گی اوپر سے بھی کیونکہ مصطفیٰ کو شکر اپنے بابا کی طرح بہت پسند ہے اور دانت اس کا ایک بھی نہیں بچا یہ میٹھی چیزیں کھا 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 کے اور تو بس اس کو میں نے اٹھایا جلدی جلدی اس کو اس کو میں نے ناشتہ کروایا کیونکہ ان کی سکس تھرٹی پہ وین آ جاتی ہوتی ہے اور مصطفیٰ صاحب کو ناشتہ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ ان کا بھی صبح موڈ نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ کہا جائے یا ان سے کچھ مو چلانے کی بھی سفارش کی جائے کہ بیٹا آپ اپنا ناشتہ کر لو ذرا اپنا مو چلالو بچےوں کے لیے بہت تف روٹین ہو چکی آج کل اسکولنگ یہ وہ تو بس مصطفیٰ صاحب اپنے ایزی لگے ہوئے جی آرام آرام سے اور ان کو بولنا پڑتا ہے اچھا بیٹے جلدی کریں یہ ہو گیا ٹائم یہ ہو گیا یہ ٹائم ہو گیا تو پھر یہ کر لیتے ہیں لیکن ماشاء اللہ سے مصطفیٰ نے مجھے کبھی بھی سکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا اپنا خود کر لیتے ہیں فیس واش کر کے اپنا ڈریس اپ خود ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے پھر اینڈ پہ دیکھ لیتی ہوں جو تھوڑی بہت پٹھی سی دیرکتیں ہوتی ہیں وہ میں ٹھیک کر لیتی ہوں یہاں پہ بچے ویٹ کر رہے تھے اپنی وین کا اور باہر آکے اپنے بیٹھ کے تھے لون میں اور انجوائے کر رہے تھے اپنے ویدر کو تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے آج بہت بدرست ہمارا موسم ہوا ہوا ہے کتنے دنوں سے بارش بنی ہوئی ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی اگر بارش ہو جاتی تھوڑا سا ہمارا اچھا ہو جاتا موسم ذرا یہ کہ روزیں اور اچھے ہو جاتے گرمی ختم ہو جاتی یہاں پہ ان کی وین آ گئی تھی بچے سکول چلے گئی تھے اور بس آج کل جلدی جاتے جلدی آ جاتے اچھا میں پھر یہ اب صبح اٹھی تو اپنا گھر شرمین صاف شاف ہو گیا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں سارا میں نے صفائیاں وغیرہ میری ہو گئی تھی تو جب گھر صاف ہوتا ہے تو عجیب سی ایک دلی خوشی مل رہی ہوتی ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا جی پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے میں کہتی ہوں کہتے ہیں گھر باہر جوب کرنا بہت اصلا مشکل کام ہے بچاریاں کیسے میں کہتی ہوں آپ گھر میں بیٹھ جائنا تو بہت مشکل ہے میں نے جوب بھی کی ہوئی ہے میں کہتی ہوں وہ اتنا مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے جی آپ گئے تیار ہوئے تو ایک ہی کام ہے آپ کو کرنا ہے بس ٹھیک ہے ایک کام کرنا ہے اب جب آپ گھر میں ہوتے تو آپ نے سو کام کرنے ہوتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے آپ کا یہ کورنر خراب ہے آپ کی یہ ڈسٹنگ رہ گیا آپ کا یہ کام رہ گیا تو یہ چیز سہی کر لو وہ چیز سہی کر لو کپڑے پڑے ہیں بھی برطن پڑے ہیں تو بندہ کتنے آپ اس کو ٹارگٹس ہوتے ہیں ٹائم اس ٹم ساڑھے بارہ ہو گئے تھے بچوں کے آنے کبھی ٹائم ہو گیا تھا اور یہ جی میرا کچن بھی صاف سترا تھا اور میں نے آج شام کے لیے چنے بی بی گو دیئے تھے تاکہ میں چارٹ بناوں گی اس کو اب میں ککر میں ڈال دوں گی اور پھر شام کو میں آج اپنی آپ کو چنوں کی ریسپی بھی بتاؤں گی جو کہ کیسے میرے بچوں کے حساب سے بنائے جاتے ہیں اس حساب سے اور یہ دیکھیں جی میرا یہ کورنر بھی آپ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے جو باہر ایک امروت کا درخت تھا وہ ٹوٹ گیا تھا یہ ہزبنڈ میرے لے کے آگے تھے ان کو ڈیکوریشن میں اچھی لگی تھی چیڑیا تو یہ گھر میں بنا ہوا مجھے گفٹ ہے کسی کی طرف سے کسی کی اس میں بہت ساری یادیں ہیں میری بہت اچھی ایک دوست چینج کر دوں یہ نہیں چینج کروں گی اور بچوں کا ویٹ کر رہی ہوں جی ابھی بھی موسم بہت اچھا آج بھی سارا دن اس طرح سے بہت سا دوپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ آگے بھی اس طرح سے گزر جائے اچھا جی یہ روم میرا بھی رہ گیا تھا یہ میرا جو ہے چوتھا کمرہ اس کو میں ایسا گیسٹ روم یوز کرتی ہوں ایساچ کوئی بھی نہیں اس میں سادہ ہمارا کبار کبوڑی ہوتا ہے یہاں پہ یہ کل بچوں نے اپنی نوٹ بکس کو کیا ہے کور اپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی تباہی مچی ہوئی ہے ساکسز اور دوپٹے اور یہ وہ تو مین کا چلو ابھی جھاڑو وغیرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بس آپ اس کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں یہ میرا اس روم میں کوئی بھی نہیں ہوتا ویسے اور لیکن یہ کہ کوئی آ جائے تو پھر اس کو ہم یوز کر لیتے ہوتے ہیں میرا اکیمین کا فراک اسٹری ہوگی ہے تو اس کو اب تھوڑا ریڈی کرتے ہیں اور ان میڈم جی کو بھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ہاتھیں لگ جائے اور اس کو تھوڑی دیر موبائل دے کے بٹھایا ہوتا تھا کہ میں اپنے کام ختم کر لوں اور تب ہی سکون ہوتا ہے گھر میں جب ان کے پاس موبائل زرہ ٹیپ بغیرہ ہو جائے تو تھوڑے اپنے کارٹون میں اور اس نے اپنے شکل کا حال خراب کیا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا مارکر اور پتہ نہیں کہاں سے لگا لیا اس کے ہاتھ لگ گیا اور اب بالکل بھی یہ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی میں نے کہایا آجاؤ فیس واش کرو نہ جی اس کو مسئلیاں سوجی ہوئی تھی اس کا آنے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن یہ کہ نہانے کے لیے بول دو تو آپ جیسے ہی میں سٹارٹ کر دوں نا ٹیپ تو یہ تو فورا بھاگتی ہے اس کو بس نہلانے کے لیے مجھے نہیں بولنا پڑتا اور میرے خاند میں بچے بھی میرے آگئے ہیں اور اب جو ہے نا دوبارہ سے وہ روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے بچے آج ہیں تو پھر بے شک اب دن کو اتنا ان کے بھی روزے ہوتے ہیں دونوں کے لیکن چھوٹے کا نہیں ہوتا پھر اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس حساب سے اور آپ کی تو وہی ماں کی وہی لائف ہوتی ہے کوئی نہیں کہ جو روزوں میں چلو جی کوئی کام شام کام ہو جی نہیں جی وہی سارا کچھ ہوتا ہے اچھا جی یہ میرہ دیکھ لیں اپنی خود فیس کیسے میں نے اس کو کہا ہے نا کہ آپ نے فیس پہ کیا لگا لی ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی حرکتیں آنکھوں میں بھی جا رہے لیکن لگی ہوئی ہے یہ اور اس کی مستیاں چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جی وہ میرہ بھی صاف کر رہی ہے خود تو صاف ہوئی نہیں ہوئی ہے چلو وہ کام کر لی گی اپنے جو دوسرے اس کے فضول کام ہوتے ہیں بچے ہیں بچوں کی یہ حرکتیں نہ ہو تو آپ کا گھر واقعی بے رونک ہے تو کسی کسی ٹائم تو بندہ ہائپر ہو جاتا ہے جب کہتے ہیں نکو ناکو ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی تو کسی ٹائم تو پھر اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں مزا آتا ہے اور یہی ٹائم اچھا ہوتا ہے آگے پھر آپ کو پتہ ہے سیاب پہ سیاب پہ زندگی بہت مشکل ہے گزارنی اسے بولنا آسان ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ لائف میں چلتا رہتا ہے بس اس کو میں ان کا بریڈی کروالوں یہ پھر اپنا تھوڑا بائر وزٹ کرے گی اب اس کے بھائی آگئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ تھوڑا سا بائر نکلتی ہے اور جیسے ہی بائر نکلی تو اس کو ماؤں نظر آگی اچھا میں نے پھر اپنی چارٹ کا سٹارٹ کر لیا ہاں پہ میں ٹماتر کاٹ لیا تھے دھنیا پدینہ بھی کاٹ لیا تھا اور پیاز وغیرہ پھر مکس کر لیا تھا اچھا اس کے ساتھ میں نے یہ جو پاپڑی ہوتی ہے یہ بالکل الگ رکھ لی تھی ٹھیک ہے یہ میں نے بیچ میں نہیں مکس کیا یہ میں الگ سے باؤل میں ڈال لیتی ہوں اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیئی پھلکیاں ہوتی ہیں جو یہ بھی میں نے نیم گرم پانی میں میں نے بھگو دی تھی یہ بھی میں اس میں مکس نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرے ازیفہ صاحب جو ہے نا وہ بالکل نہیں کھاتے یہ سا میں نیم گرم پانی میں بھگو دی تھی ان کو بھی الگ سے ان کو باؤل میں ڈال کے رکھ لوں گی بس جس نے پھر ڈال نہیں ہوئی تو وہ ڈال لیں گے لیکن یہ ازیفہ نہیں کھاتا بڑا مجھے تنگ کرتا ہے کیونکہ وہ پھر چارٹ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے میں نے چارٹ الگ سے بنا لی تھی اور اس میں پھر یہ ساتھ میں لواد ماد جو تھے میری چٹنی اور اس کے ساتھ میں نے میٹی چٹنی بھی بنائی تھی اچھا اور یہ ہوگی جی میرا فروڈ چارٹ کا ٹائم ہو گیا تھا ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اب جلدی جلدی کی افتاری کہی یہ میرا کعوہ ہو گیا میں نے گرین ٹی پی اپنی ساتھ میں پھر میں نے سوچا مصطفیٰ کو ہموک کروانا تھا بڑے دونوں تو ماشاءاللہ سے خود کر لیتے ہیں جو کوئی مشکل ہو تو پوچھ لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب کو جو ہے نا زبردستی بٹھانا پڑتا ہے اور اس کو ہموک کروانا پڑتا ہے تو بس اس کو ساتھ لیا اور کعوہ بھی انجوائے کرتی رہی ہوں پر کدر گئی انجوائیمنٹ جب بچے کو ہموک کروانا ہو تو اس سے آپ پا ہوتا ہے اچھا مجھے ٹیلر کے پاس جانا تھا میں نے کہا چلیں مجھے ٹیلر کے پاس لے جائیں ساتھ میں میرہب کو بھی لیا اور ٹیلر کے پاس گئی تھی کیونکہ اتنے دن ہو گیا کپڑوں کا جو ٹیلر کے چکر ہوتے وہ بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں بس اب ان کی ترابیوں میں جانے سے پہلے میں ان کا مجھے در ادھر سائے چکری مروعہ لیں اچھا مجھے دیجئے گا بجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پلیز لائک کر کے سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کیجئے مجھے آپ لوگ کی حوصلہ وضائی کی بہت ضرورت ہے اور کہتے ہیں نا کہ جس کو انسان جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ پاک اس کے جو فیصلے ہیں وہ کر دیتا ہے وہ ہی ہوتا ہے باقی انسان انسانوں کے ساتھ ہی آگے چل سکتا ہے تو اس لئے پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور مجھے بتاتے رہیں اور پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ڈوک میں آپ سے اچھی سی باتوں کے ساتھ اللہ حافظ